خلو دوستو نمشکار عداف سسری کل بہت بہت سواگت ہے آپ کا اپنے یوٹیوب چینل پر آج ہم آپ کو جو پودہ دکھا رہے ہیں دوستو یہ ایک جانا پانا پودہ ہے ہر جگہ پایا جاتا ہے ہر استان پر پایا جاتا ہے بہت کومن سا پودہ ہے دیکھ لیجئے دوستو آپ خود اس کو پہچان جائیں گے دیکھ لیں گے یہ رسبری کا پودہ ہے کچھ ایسے فائدے جو کسی نے اس کے بارے میں نہیں بتائیں گے وہے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں دوستو یہ ہے بہت تاکتور پودہ ہوتا ہے تاکتور فل ہوتا ہے اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں یعنی آپ اس کا پریوک کرتے ہیں تو آپ کو انیک پرکار کے فائدے جو ہے ملے گے اور دوستو میں آپ کو بتاؤں جیسے اس کے پتوں کا یعنی آپ رسو نکال کر پیتے ہیں اور آپ کی کڈنی کی سمسہ ہے اور آپ جو ہے اس کا ریگولر چار پانچ دن تک پتوں کا رسو نکال کر پیتے ہیں تو آپ کی کڈنی کے درد میں بہت زیادہ آرام ملے گا اور آپ کی کڈنی جو ہے جو پتھر بن چکے ہیں پتھریاں بن چکے ہیں وہے جو ہے اپنے آپ ہی گھل گھل کر جو ہے آپ کی پشاو کے راستے سے پہار آ جائیں گی اتنا جبردست فائدے مند ہے دوستو یہ اور یدی آپ کے پیلیا روگ ہے اور آپ جو ہے کافی سمجھ سے جھاڑا دعایاں لے لے کر تھک چکے ہیں کئی بار اندوی سواس کے کانچ کا جھاڑا بھی لگاتے ہیں اور آپ جھاڑے لگوا کر بھی تھک چکے ہیں تو آپ یہاں نسخہ جرور اجمائیں اس کے پتوں کا رسو نکال کر کے اور گھنے کے رسو میں ملا کر کے دن بار تین سے چار بار پیئیں دوستو آپ کو دیکھ لیجئے بہت جبردست فائدہ ملے گا بہت جبردست کیونکہ یہاں دیکھتر جو ہے پودہ گرمی کے موسم میں ہوتا ہے اور جتنی زیادہ گرمی بڑھتی جاتی ہے یہاں بھی جو ہے اتنا ہی ہرہ بھرہ ہوتا جاتا ہے اتنا ہی ریالی اس کی پودے کی بڑھتی جاتی ہے دیکھنے میں اس کا فل بہت اچھا لگتا ہے اور کھانے میں بھی پکنے کے بعد ایک مٹھاس اس کے پودے کے فل میں ہوتی ہے جو ہمیں بہت اچھی لگتی ہے دوستو یہاں جو ہے کسی بھی پرکار کے انفیکشن کے لیے بھی بہت جبردست کام کرتا ہے یا دی آپ اس کو جو ہے پی لیں گے اس کے رس کو پی لیں گے تو اس کے لیے بھی یہاں بہت ہی جبردست کام کرتا ہے آپ نے اس کے رس کو پینا ہے اور رس کو کیسے پینا ہے رس نکال لیجئے اور صبح صبح خالی پیٹ آپ اس کے رس کو پی لیجئے یا دی آپ اس کے فلوں کا ساتھ پتوں کا رس پیس کر پیتے ہیں تو آپ کو جو ہے اس کا جائدہ بینفیٹ ملے گا یا دی پیٹ میں کوئی انفیکشن ہے یا پیٹ میں کوئی اس پرکار کے انٹھن بن چکی ہے اور آپ کے جو ہے کھل کر جو ہے صبح پیٹ ساف نہیں ہوتا تو اس کے لیے بہت ہی جبردست رامبان کا کام کرتا ہے اس کے لیے ایک ٹونک کا کام کرتا ہے دوستو بہت ہی زیادہ فائدہ ہیں اس کے اور یا دی کسی ویکتی کو دیکھئے کتنا گجب کا آپ کو اس کا فائدہ دیا ہے پرماتمہ نے کہ یا دی کسی ویکتی کو گرمی لگ چکے گرمی کے موسم میں ہوتا تھا کہیں بہت شاہیں تو آپ کیا کریں کہ اس کے پتوں کا رس پھلا دے اس کو اور گرمی جو ہے دو سے تین منٹ میں ہی اس کے سر تک گرمی پہنچ چکی ہے تو بلکل ٹھیک ہو جائے گی دوستو یا دی آپ کے جو ہے کے سریر کے انگ ڈھیلے پڑ چکے ہیں تو اس کے لیے بھی ایک رامبان کا کام کرتا ہے آپ نے صوبہ صوبہ اس کے تین چار پھل جو ہے کھالی پیٹ کھانے ہیں پکے ہوئے جس سے جو ہے آپ کو عدبت فائدہ ملے گا بہت جبردست فائدہ ملے گا لیکن آپ کو جو اس کے پھل جو ہے صوبہ صوبہ کھالی پیٹ یوز کرنے ہیں اور ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ آپ نے اس کے بعد کچھ نہیں کھانا ہے جس سے کہ آپ جو ہے اپنے آپ ہی کچھ ٹائم کے بعد ہی پانک چھے دن کے بعد ہی کافی رہت محسوس کریں گے دوستو ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں ویڈیو دیکھنے کے لیے میں آپ سب کا دھنیواد کرتا ہوں جائے ہند